ہمارا ایک صوفی ترڈیشن ہے چودہ سو سال کی ایک روایت ہے ہم اس کو ان کے کہنے پر رد نہیں کر سکتے ہم خاجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑ سکتے کیا ہم حضرت عزامدین اولیہ کا ساتھ فردے ان کے ہمارے صوفی اکرام آئے ہیں ہم انہی کے ہاتھوں پر اسلام لائے ہیں محبت کے تغام سے اسلام لائے ہیں اگر ذاکر نائب جیسے لوگوں کی کہنے پر ہم اسلام نہیں لائے تو ہم ان کا طریقہ نہیں بھول سکتے اور میں آپ کو بتا دوں 80 فیصد جو مسلمان پاپیلیشن ہے دنیا میں وہ اسی روایت کو جوہانیت کو تصوق کو اور جنسیوں کا ایک بتایا طریقے پر ہی چلتی ہے یہ جو ایک ریڈیکل آئیڈیالیجی ہے اس کو آپ بہابی آئیڈیالیجی کہہ دیں یا کچھ کہہ دیں یہ ایک تیس چینل کے ذریعے یہ اس کو پرموٹ کر رہی ہیں میں تو یہاں تک کہوں گے کہ ان کے جو اکاؤنٹس ہیں آپ اس کو سوٹلائز کرنا چاہیے کیونکہ فقیروں کے بعد علماء کے بعد اتنا پیسہ چینل جلانی کے لیے نہیں آتا یہ کہاں سے سنگیں آ رہے ہیں کہاں سے یہ ہندوستان میں اس طرح کی آئیڈیالیجی جو ہے وہ یہ پرہا رہے ہیں انہوں نے اسلام جو میں نے ان کو خود چنا ہے یہ کہتے ہیں کہ انسانوہ بن لازم اگر تریریسٹ ہے تو میں اس کا چاہت دیتا ہوں اس طرح کی باتیں بے ہدا باتیں ہیں اور یہ اس طرح کی باتیں ان کو ہرجیز ہرجیز کہنے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے ہندوستان جیسے ملک میں اگر ہم ہندووں کے جو ریڈیکل گروپ ان کے خلاف لڑتے ہیں بھارتی یا ایک فردین تگوڑیار کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ ہندوستان ریڈیکلزم اور لفرت بوچھتے ہیں تو یہ بھی یہی کام کر رہے ہیں آپ کا یہ اسلام کا ایک ان کا کیونکہ یہ نولیجیبل ہے انگریزی جانتے ہیں لوگ ان کے انٹریس ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو آیتیں ہرجیزاتی ہیں لیکن اس کے یہ علم بغیر محبت کے پیغام یہ صحیح بات میں نہیں ہے اور اب خبر ڈلی سے ڈلی میں ایک بلو لائن بس میں ایک لاکھ روپے کی لوٹ ہوئی ہے روٹ نمبر 847 کی یہ بس سیما پوری سے اتب نگ امام حسین شہزادہ رسول السکلین رضی اللہ عنہ وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتل یزید لائین کو رحمہ اللہ اور رضی اللہ عنہ معاذ اللہ سمم معاذ اللہ کہنے والا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو گائل نہیں کر رہا یزید کو رحمہ اللہ اور رضی اللہ عنہ کہنا امام غزالی اور امام حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہمہ پر ڈاکٹر زاکر نائک کا کھلا بہتان ہے اسلامی تاریخ میں کسی محدث یا امام نے یزید کے بارے میں کوئی نرم گوشہ اختیار نہیں کیا مگر آج یہ فتنہ سر اٹھا رہا ہے اجم حنوز ندانند رموز دین ورنان زدیوبند حسین احمد اینچے بلجبیست بمصطفیٰ برسا خیش را کے دین ہماعوست اگر باؤنا رسیدی تمام بولہ بیست اے مرد مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ کیوں اللہ کے بندوں سے ہو گیا خالی حرم عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پر یکسا زرف کے بدلنے سے آواز بدل جاتی ہے صحابہ اکرام علیہم الرزوان تو اپنے مالک و مختار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا عشق کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن عبی بن سلول کے پاس سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری گزری تو اس نے کہا آزانی بزل ہماری کا مجھے تمہارے گھدے سے گن آتی ہے تو عاشق رسول صحابی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن رباہ رضی اللہ عنہ پکار اٹھے واللہی لبول ہماری رسول اللہ اتیب ریہم من کا خدا کی قسم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گدہ مبارک کا پیشات تیرے مشک و انبر سے کہیں زیادہ خوشبودار ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی بات صرف سننی کرتا ہے تو سننی کون ہے جلوہِ خرشید بھی سننی کہکشاں بھی سننی ہے لفظ کی تاثیر سننی داستان بھی سننی ہے مایہِ ملت بھی سننی نگہ باں بھی سننی ہے قطرہِ شبنم بھی سننی پاس باں بھی سننی ہے اہلِ سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر نظر آئے تمہیں سارا جہاں سننی ہے اس لیے عالم یا سکالر کے علم کو نہ دیکھو بلکہ اس کا اپنے نبی سے پیار دیکھو جنگ آئے دیکھو ڈیو 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 موسیقی